اور شریعت متحرہ کے بعد پھر قانون ہمارا کیا کہتا ہے اگر قانون بھی شریعت سے ٹکراتا ہے تو قانون بھی جائے گا لیکن یہاں نہ شریعت کو دیکھا گیا نہ قانون کو دیکھا گیا نہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھا گیا بس یہاں جلدی تھی فیصلہ سنانے کی جاج صاحب کو بھی پتا تھا کہ میں بھی جلدی جلدی فارغ ہو جوں میرے سے پہلے تھے دو جو کئی روز سے جیل میں آدری لگوانے آتے تھے انہوں نے تھی اپنی جان چھوڑا لی ہے میری بھی جان چھوٹ جائے تو جاج صاحب نے بھی تیسرے جاج نے بھی ابھی اور بہت سارے کیس ہیں اور جگڑا کیا ہے جگڑا یہ ہے پہلے میں تو اس پہ مانتے نہیں تھا ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا جگڑا ڈیل کرو ہمارے ساتھ تین سال کے لیے ملک سے باہر چلے جاؤ یا تین سال کے لیے بنی گالا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ نہ ہمارے خلاف بولو نہ ہمارے لادلوں کے خلاف بولو وگرنا ہم تمہیں ظلیل کریں گے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جگڑا ہے تو ایک مرد مجاہد ڈٹ گیا اس نے کہا کہ بھئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں ڈیل نہیں کرتا یہ ڈیل نہ کرنے کی سزا دی جا رہی ہے اور کل اگر کوئی بات کسی جگہ معاملہ تیہ ہو گیا تو یہ سارے جج کیا مو دکھائیں گے قوم کو یہ فیصلہ ساز جو ہیں یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ جو فیصلہ کروا رہے ہیں ان کے پلے کیا رہ جائے گا اور جیسے نواز شریف کے کیس نواز شریف کہتا تھا میرے خلاف جرنیلوں نے ججوں پہ دباؤ ڈال کے فیصلے کروائے اور وہی ہوا سپریم کورٹ نے تاہیات سپریم کورٹ نے فیصلے کیے ناہل قرار دیا ہائی کورٹوں نے زمان ہائی کورٹوں نے جائدہ دن زبط کی ہائی کورٹوں نے اشتیاری قرار دیا اور اب چند دنوں کے اندر اندر وہ سارے کیس اڑ گئے ہیں وہ جج اگر کہیں ہیں جنہوں نے کیس اڑائے ہیں تو کیا کوئی شرم حیاء نہ